بھائی میں آپ کو اور سیال صاحب سے کوئی بات پوچھنی ہوگی تو میں پوچھ لوں گا ٹھیک ہے تو میں کافی ٹائم ہو گیا میں دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو میں لاسٹ ٹائم بلال بھائی آپ کوئی مقصر بات کرنا چاہتے ہیں ایرمنٹ کی تو کر لیں سارے پھر بات شروع کروئے ہیں دوست بیٹھے ہیں بات کیا کرنی ہے بیٹی صاحب کال بھی ٹائم انہیں کامی مل سکایا چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی ریان صاحب آپ بھی سارے بیٹھے ہیں ادھر تو درمیان میں کسی بھی کوئی بھی چیز اگر آپ کو دے ریان صاحب ٹھیک ہے سارے آپ میں گفتگو کروانے لگا ہوں کوئی بات ابھی اگر آپ نے کرنی ہے تو ایک منٹ میں کر لیں تو تاکہ پھر میں دوبارہ جو ہے نا کوئی دوسرے میں کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے بات یہ ہے کہ دونوں دوستوں سے یہی درخواست کروں گا علی علی صاحب سے بھی اور عامر نظیر صاحب سے بھی کہ آویلیبل ہیں مطلب کہ اپنا کوئی کام وغیرہ نہیں کر رہے دیکھیں یہ گفتگو سے ہمیں بہت سمجھنے کو ملتا ہے ان دونوں کی گفتگو سے تو مطلب بات یہ ہے کہ دونوں جو اینا آویلیبل ہیں تو ایک مسروف تو نہیں ہے بس یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو اینا سب بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کب بیچ میں کوئی نہ ٹھوکے جزاک اللہ چلے جزاک اللہ دی عامر نظیر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام پٹیسر میں موجود ہوں چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ کوئی ایسا بندہ رہت نہیں گیا جیسے میں نے پہلے پوچھنی لیا مرحل صاحب سے بات ہوگی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا آمر نظیر صاحب میں نے ابھی بات بات تمہیں بتا دیا ابن میں دوبارہ درا دیتا ہوں کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے بات کریں گے کیونکہ آپ نے بات کل چھوڑی تھی ٹھیک ہے تو یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا کہ آپ نے کہاں سے چھوڑی تھی پہلی بات آپ بھی پانچ منٹ کریں گے اس کے بعد ایلی صاحب بھی پانچ منٹ کریں گے اس کے بعد بعد تین تین منٹ ہوگی کیے کہ سر تو ایک انٹہ ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو اچھی ہوگی اور میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ میں نے جو ٹاپک دوستوں کو دیا ہوا ہے وہ ہیاتِ مسیح اور وفاتِ مسیح کا ہے تو دوست کوشش یہ اسی بات پر بات کریں کیونکہ سننے والے دوست بھی ایک ذہن لے کے آتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ جو دوسرے امتِ مسلمہ کے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ زندہ اسمان پر ہیں اور یہ جو جماعتِ احمدیہ مسلمہ ہے یہ اس کے پاس کون سیاسی دلیلیں ہیں کہ جسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کی وفات ہو چکی ہے تو یہ چیزیں کوشش کریں کہ فوکس اسی کو رکھیں باقی باتیں ساری کال ہو گئی تھی تو بسم اللہ کریں آپ اپنی بات شروع کریں جی جہاں سے کل ختم ہوئی تھی پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں شکریہ پر ڈسکٹا بھارو آپ کے حکم پر یہ بات کرتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی دیر آپ چاہیں اس کو ڈسکس کریں اگر میرا حکم چلتا ہو تو میں آپ کے سنگلر جو ہے وہ بلکل بلکل سبز کر دوں سارے سبز کر دوں اور میرے بھائی کی کبھی واز نہ کٹے یہ پرابلم جو ہے میں نے نزیر صاحب کہا تھا کہ آپ دس منٹ ویٹ کر لیتے ہیں آپ اپنی وہ جگہ جب سعی پہ پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں چلیں پھر ان کو پہلے بات کر لیں دیں اب میں نے تو اپنے روت کے ساتھ سے چلنا ہے نا میں نے نہیں نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ ڈیلی وہ سفر کرتے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ پندرہ پیس منٹ اوپر گیا ہوں کہ آپ وہ جو آپ کا کوئی پہاڑی ایریہ ہے وہ گزر جائے لیکن آپ دوبارہ بعد میں آپ کی بات شروع ٹھیک ہو گئی تھی تو میں یہ ٹائم کا بھی جو ہے نا وہ فگر صحیح کرنے لگا تھا اس لیے میں نے آپ کی کال بات کو روک دیا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ فگر بھی ٹھیک ہو جائے ادھر ٹائم کے لحاظ سے نا تو اب ہاں ٹائم بلکل پہتالی منٹ ہو گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریزلٹ لیس سی گفتگو ہے اس کو جتنا مرضی آپ کرتے رہیں اس سے کوئی بندہ فائدہ تو حاصل نہیں کر سکے گا سکتا کہ اس کو یہ فائدہ تو وہ فاتح مسیح کے موضوع پر بات کی ہے اس کے علاوہ اس کا کچھ نکال نہیں ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارا اور آپ کا اور وہ ہے اس عقیدے کی بنیاد کا سمجھنے کا کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں تو تیرہ چودہ صدیوں سے رائج ہے تو مرزا صاحب نے ایک نیا عقیدہ دیا کس بنا پر دیا قرآن کریم سے ہی وہ حیات مسیح ثابت کیا کرتے تھے آیات قرآنی سے پھر قرآن کریم کی آیات سے ہی بلکہ انہی آیات سے ہی وہ وفات مسیح ثابت کرنے لگ پڑے تو آیات قرآنیہ میں ایسی جامعیت پائی جاتی ہے اللہ کے کلام میں ایسی جامعیت پائی جاتی ہے کہ اس سے آپ نے پہلے حیات مسیح نکال لیا پھر آپ نے وفات مسیح نکال لیا اب آپ کہتے ہیں ہم اب وفات مسیح کی آیتیں پڑھتے رہو ہم اب وفات مسیح کی آیتیں پڑھتے رہیں اور لوگوں کو بتائیں جی اتنے گھنٹے ہم نے تبلیغ کی اتنے گھنٹے ہم نے گفتگر کی لیکن اس سے کیا نکلے گا کوئی بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا یہ وہ سڑک ہے جو کہیں نہیں جاتی ہے آپ سیدھا تو دی پوائنٹ آئیں موضوع پر اور وہ بات یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب نے جو معنی بدلے ہیں قرآن کریم کی آیات کے الفاظ کے جو معنی بدلے ہیں اس کی بنیاد ان کا عام ہے مرزا صاحب اور وہ خود مانتے ہیں مرزا صاحب کہ تیرہ صدیوں سے ایک دلی میں واقع ہوا کہتے ہیں ایک دفعہ ہم دلی میں گئے تو وہاں لوگوں کو ہم نے کہا کہ تیرہ سو برس سے یہ نسخہ تم لوگوں نے استعمال کیا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسمان پر زندہ بٹھایا اب دوسرا نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ مان لو کیسے بتایا یہ نسخہ کس بنا پر بتایا قرآن کی بنا پر تو نہیں نہ بتایا قرآن کی بنا پر تو پہلے ہی مرزا صاحب حیاتِ مسیح ثابت کرتے رہے ہیں تو قرآن سے ہی انہوں نے وفاتِ مسیح بھی نکال لی اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کلامِ الٰہی میں ایسی جامعیت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ زد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے حیاتِ مسیح پر اڑنا چاہے حیاتِ مسیح پر اڑا رہے وفاتِ مسیح پر زد کرنا چاہے وفاتِ مسیح پر ثابت کرنا شروع کر دیں لیکن اصل بنیاد ہے ان کی وہ الہام جس الہام کی بنا پر انہوں نے یہ آیات کے معنی بدلے عقیدہ بدلا اور یہ نیا نسخہ ایجاد کیا کہ حیثیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اب جس مسیح نے آنا ہے وہ میں ہوں اس الہام کو کیوں نہ چک کیا جائے اگر یہ الہامِ الٰہی ہوگا تو ہم یہ نئے معنی قبول کر لیں گے انڈرسٹڈ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اس کا منکر ہے وہ تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے قرآن کا بھی انکار کرتا ہے اللہ کا بھی انکار کرتا ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ الہام خدا کی طرف سے نہیں تھا جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے الہام من بتایا گیا ہے ان آیات کے یہ معنی ہے تو الہام کو کیوں نہ ڈسکس کر لیں اس الہام میں تو مرزا صاحب کو یہ بتایا گیا کہ حیثیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں دیگر الہامات بھی تو ہوئے نا مرزا صاحب کو میں بیان کر دیتا ہوں وہ پانچ ساتھ الہام سارے کے سارے غلط نکلے ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں نکلا اگر سارے ہی غلط نکلے ہیں اس الہام کو صحیح کیسے مانا جائے گا سوال تو یہ ہے ماننا ہوگا کہ یہ الہام خدا کی طرف سے نہیں ہے الہام الہی نہیں ہے لہٰذا یہ معنی بھی جن کی بنیاد الہام الہی پر رکھی گئی ہے یہ غلط ہے یہ معنی غلط ہے وہی معنی صحیح ہیں جو تیرہ صدیوں سے مسلمان مرزا صاحب کی آنے سے پہلے وہ کرتے رہے تھے خود مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا اس الہی اسلام والا اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانوں کی آنکھوں سے چھپا کر رکھا تھا اور اس کی تفصیل اب ظاہر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے مخفی رکھتا ہے جو چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے کیا ایسا ہی ہے نا آپ کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ذریعے سے خاص بندے کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے پہلے تو اس بندے کا تعلق بلہ ثابت دیتا ہے جزاک اللہ شکریہ جی بہترم ایدین صاحب پانچ منٹ ہے آپ کے پاس جی جزاکم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک سو پہلی سال سے جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے ہو چکے ہیں آج پوری دنیا میں جماعت احمدیہ پہلی ہوئی ہے تو اگر فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ کیسے جماعت کی طرف آ رہے ہیں تو کل میں نے کچھ سوالات کیے تھے میں نے ان کو کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں علامات ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے جو ہمارے درمیان حکم ہے وہ قرآن کریم ہے کیونکہ قرآن کریم کو ہم سبز افضل مانتے ہیں اور حیات و فاتح مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ہی بنیاد پر ہونا چاہیے تو اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ پہلے قرآن کریم کو دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ کو مرزا صاحب سے اتنی محبت ہے کہ آپ آکے قرآن کریم کچھاڑ کے ان کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ حضرت مرزا صاحب کو چھوڑیں آپ پہلے چھوڑ دیں ایک طرف کر دیں جو پہلی عمتیں گزرین ہیں ہمیں دوڑا سال گلنا اس کو ایک طرف کرتا ہوں آج قرآن کریم ہمارے سامنے ہے قرآن کریم اس موضوع کے بارے میں کیا کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس حوالے سے میں نے کل کچھ آیتیں پیش کی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم سے لیکن اس کا آپ نے جواب نہیں دیا اور آج میں اس کو دوبارہ تھوڑی تھوڑے وقت میں دورا دیتا ہوں پہلی بات تو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم اسرائیل ہیں تو دوسری بات جو قرآن کریم کے حوالے سے میں نے کہی تھی کہ خدا اللہ نے ان کو عمجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت و نور تھا اور پھر ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے عمجیل پر عمل کرنا ہے یہی ان کے اس کے ذریعے فیصلے کرنے ہیں اور جو اس کے ذریعے فیصلے اور جو ان احکامات پر عمل تو وہ باغی و نافرمان ہے پھر میں نے کہا تھا کہ عزیزہ علیہ الصلاة والسلام خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تقیدی حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا جب تک میں زندہ رہوں اب یہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں زمین پر رہوں بلکہ یہ فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں کہ مجھے تقیدی حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کہ جب وہ نبی ہیں ادھر بزنی اسرائیل کے لیے ان کو جو انجیل دی گئی اور ترات پر وہ عمل کرتے رہے وہ تو عبرانی میں تھی اور عبرانی ان کی زبان تھی اور ان کی والدہ کی زبان جو میرے خیال آرمینیہ تھی تو یہی ان کو دو زبانیں آتی تھی اب وہ چھے سو سال بعد قرآن کریم آ گیا قرآن کریم نے تمام آخری شریعتیں جی تھی وہ منصوح کر دی اور یہ فرمایا کہ اب قرآن کریم کا ہی حکم چلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ بتائیں کہ اب تک تمہاری آپ لوگ کی روح سے وہ زندہ ہیں تو وہ کیا پانی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کا تو حکم سب کے لیے آ جکا نا تو کیا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ سب کی بجائے جمعہ کا اب تمام کرتے ہیں وہ پھر زکاة کہاں پہ دیتے ہیں تو یہ سوالات بے شمار ان کی حیات کی وجہ سے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا جواب دینا آپ کا بنتا ہے یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کیونکہ آپ قرآن کریم کو مانتے ہیں اس لیے اس کا حل بھی تو چاہیے نا تو آج میں آپ کو قرآن کریم سے آپ نے کل کہا تھا نا کہ حضرت علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ عیسائیوں کی اصلاح کے لیے آئیں گے تو قرآن کریم اسے منع کرتا ہے یعنی اس کو روکتا ہے حضرت علیہ السلام آپ قیامت تک کبھی بھی واپس نہیں آسکتے صورت المائیدہ اور آیت نمبر 116 سے شروع آپ کی روح سے 116 سے شروع ہوتی ہے ہماری روح سے 117 سے شروع ہوتی ہے کہ قیامت بار دن جب خدا تعالیٰ حضرت علیہ السلام سے کلام کرے گا حضرت علیہ السلام سے پوچھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعیس قال اللہ یعیس ابن مریم آنتا قلتا لناس التاخذونی و امیہ الہین من دون اللہ کہ اللہ سبحانہ کا ما یکونو لی اناکولا ما لئیس علیہ بھی حق اب قیامت والے دن خدا تعالیٰ حضرت علیہ السلام سے پوچھے گا آپ نے لوگوں کو پوچھا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو محبود بنا لو حضرت علیہ السلام فرمائیں گے سبحانہ کا جزاک اللہ مکمل کر لیں میری بات تو ظاہر ہے لمبی ہے اس کے بعد پھر وہ یہ ترجمہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ مکمل کر لیں بس بہانہ کا ما یکونو لی اناکولا ما لئیس علی بھی حق اے خدا تعالیٰ تو سب چیزوں سے پاک ہے مجھے کیا حق پوئیتا ہے کہ کوئی میں ایسی بات کر رہی ہوں جس کا تُو نے مجھے بات کرنے کو حکم نہیں دیا مجھے کیا حق پوئیتا ہے 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 وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے ہیں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے نا اور وہ سب سے بڑا سواب ہوتا ہے سننے والے بھی سنتے ہیں جی جی بڑا سواب ہوتا ہے شروع کریں وہ ہی میں ارز کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو سو ملکوں میں جماعتِ حمدیہ پھیل گئی ہے ہمارا مشاہدہ تو کوئی اور ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے مرزا صاحب کے اقوال اور مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے ایک بھی بندہ ہمیں نہیں ایسا ملا میرے کم از کم ایک لمبا کیریئر ہے بیس پچیس سال اس میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں نے حیات و وفاتِ مسیح کا عقیدہ پڑھا قرآن پڑھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا جب وہ مرزا صاحب کی تحریریں پڑھتے ہیں مرزا صاحب کے الہامات پڑھتے ہیں مرزا صاحب کی پیشگوئیاں پڑھتے ہیں تو ان پر حقیقت کھلتی ہے کہ یہ الہامات یہ پیشگوئیاں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ الہام خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اسی علیہ السلام فوت ہو گئے قرآنِ کریم کی آیات آپ بھی پڑھتے رہیں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں کل بھی میں نے آیات پڑھی تھی کہتے ہیں آپ نے میری قرآن کی آیت کا جواب نہیں دی ابھی قرآن کی آیت کا کیا جواب ہوتا ہے یہی آیت اسی آیت سے مرزا صاحب بھائی آتمسی ثابت کیا کرتے تھے اسی آیت سے اب تففی کا معنی ہو تو ہو گیا ہو تو ہو گئے ہیں یہ نکال لیا ہے کیا کریں گے آپ اس پر ڈٹے رہیں ہم اس پر ڈٹے رہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا ہے کیا رزلٹ آئے گا آپ سمجھ دیں اس سے بڑا رزلٹ آ رہا ہے آپ کی نظر میں آرہا ہو گا رزلٹ میں نے بھی کل قرآنِ کریم کی آیت پڑھی تھی آیات پڑھی تھی بلکہ کہی پتائیں والا کیا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنے آئے قرآن کہتا ہے نہ وہ ان کو قتل کر پائے نہ وہ ان کو سلیب دے سکے بلکہ اللہ تعالی نے معاملہ ان پر مشتبے کر دیا کیا عقیدہ ہے آپ کا جب رومی ان کو قتل کرنے آئے تو وہاں پر کیا معاملہ ہوا وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کیسے بچ کے نکلے ہے کسی قرآن کی آیت میں مذکور کہ عیسیٰ علیہ السلام نکل کر اس سے سلیب سے بچ کر نکل کر کشمیر آگئے تھے تو قرآنِ کریم کی آیتیں پڑھتے رہے ہیں پڑھتے نہیں اس سے کیا رزلٹ نکلے گا ہم پڑھتے رہتے ہیں چلیں جی پڑھیں جی زن کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ان کے پلے معاملہ ان پر مشتبہ کیا ہے یہ سمجھ دیں عیسیٰ علیہ السلام قتل کر جی تین منٹ کی طلم تھی نا اہلی صاحب آج یہ ایک منٹ ٹھائر گیا گا اچھا میرے جو دو سننے والے ہیں میرے لئے بہت مخترم ہیں اور میں اپنے ان مہمانوں کو بھی جو بات کر رہے ہیں میں ان سے بڑی دفعہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو بہت سن رہے ہیں کم از کم ان کو بھی مخاطب کبھی کبھی کر لیا کریں اپنے پیانے ویور کے لیے جو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو ان کو میں بتا دوں کیونکہ گفتگو کے بعد زیادہ دوست آئے ہیں تو میں نے اپنے ان مجزد دوستوں کے آگے یہ ایک ٹاپک رکھا ہے کہ وفاتِ مسیح اور حیاتِ مسیح پہ بات کریں تو وہ بات کر رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ کیونکہ میں اپنے ویور کو یہی کہا ہے کہ آپ دونوں دوست وفاتِ مسیح اور حیاتِ مسیح پہ بات کریں گے تو یہ ذرا خیال رکھیں یہ ایلی علی صاحب بات کریں اپنے ٹائم پہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے تین منٹ آیت جو تھی وہ پیش کر رہا تھا سورہ المائدہ کی وہ حضرت و اسلام قیامت والے دین حضرت فرات اللہ کی بات دیں کہ میں نے ان کو وہ بات نہیں جس کا تُو نے مجھے حکم نہیں دیا کہنے کا نہ مجھے اس کا حق تا کہنے کا پھر ازتیسہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو وہی حکم دیا تھا جس کا تُو نے مجھے پہنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی بات کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا یعنی ان کی نگرانی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کے سامنے جب تُو نے میری توافی کر دی اس وقت پھر تُو ہی ان کے پر نگران تھا میں نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میرے بات کیا ہوا ہے اور تُو ہر چیز پر گواہ ہے اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تُو ان کو عذاب دے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں اگر تُو ان کو بخش دے تو یقیناً تُو غالب اور حکمت والا ہے اب یہ کل بتا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے آنکہ ان کی خود اصلاح کرنی ہے ان کو خود عذاب دینا ہے ان کی خود سلیپیں توڑنی ہے کہ تم نے یہ کیا چکر چلایا ہوا ہے کیوں تم میری عبادت کر دے ہو یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام خدا تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تیرے بندے ہیں اگر تُو ان کو بخش دے تو تُو بخشنے والا ہے اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا جو مقالمہ ہے یہ قیامت والے دن ہوگا اور قیامت والے دن تک حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اس بات کا پتا نہیں چلے گا کہ ان کے جو ماننے والے تھے وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں اسی لئے تو خدا تعالیٰ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ السلام اس کا انکار کریں گے تو اگر تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام قیامت سے پہلے آتے ہیں اور ان کے ساتھ قائدہ جنگ کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے ان کو خدا بنایا وہ ان کی صلیبیں توڑتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کے سامنے وہ کیسے کہیں گے کہ خدا تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں تو دوسری بات یہ بات متشابہ کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام چند سیکنڈ میں ان سے سوال کر لیتا ہوں کہ وہ مشتبے کیسے ہوگے یہ تو ابھی تاک انہوں نے بتایا نہیں کہ مشتبے کیسے ہوگے یہ ان کا کام ہے بتانے گا کہ وہ مشتبے کیسے ہوگے کیونکہ یہودی بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا تھا یہیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کے لئے مرے ہیں تو یہ ان کے لئے مشتبے کیسے ہوگے یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں اس کے بارے میں جی محترم آمند جی صاحب جی میں نے جیسے کہا بھٹی صاحب کی قرآن کی آیتیں پڑھنی ہیں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں لوگ کہیں گے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کوئی جواب دیا ہے آخری دو سیکنڈ جب رہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت پر سوال کرتا ہوں کہ معاملہ مشتبہ کیسے ہو گیا جتنی قرآن نے بات بیان کی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ نہ وہ ان کو قتل کر پائے نہ وہ ان کو سلیب دے سکے بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا کیا اشتباہ پڑا ان کو اس کی قرآن نے وضاحت نہیں کی اللہ کے نبی کے فرمان نے بھی وضاحت نہیں کی کیا اشتباہ پڑا لیکن یہ تیہ ہے کہ نہ وہ ان کو قتل کر پائے ہیں نہ وہ ان کو سلیب دے پائے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا زور دے کر دہرا کے کہا کہ ہرگز وہ ان کو قتل نہیں کر پائے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے صاحب لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے ان آیات کو ماننا نہیں آپ نے یہ سوال کرنے ہیں قرآن میں کہا ہے جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ نماز پڑھیں گے آپ زکاة دیتے رہیں گے آپ بتاؤ وہ زندہ ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے جمعہ کا اتمام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے زکاة دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے بطلب وہ ان کے بال کو کٹ رہا ہے ان کے ناخن بڑھ گئے ہوں گے ان کے کپڑے کون دھو رہے یہ بھی سوالات کرتے ہیں ملہدین تو افسوس ہے آپ لوگوں کی سوچ پر افسوس ہے قرآن سے اس طرح مسئلہ حل نہیں ہونا اسی قرآن سے میں نے کہا انہی آیات سے تو مرزا صاحبہ یاتمی صحیح ثابت کرتے رہے ہیں کیوں نہیں اس الہام کو چیک کرتے جس الہام کی بنا پر قرآن کے معنی بدلے گئے نہیں کرنا چاہتے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ الہام سارے کا سارا غلط ہے ایک بھی تو صحیح سچا نہیں ثابت ہوا تو جب سارے ہی غلط نکلے ہیں تو اس لئے آپ اس طرف آتے نہیں آپ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھتے رہو تم بھی پڑھتے رہو ہم بھی پڑھتے رہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی قرآن کی آیتوں سے منادرہ ہوتا رہا ہے بڑی قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کیا کہیں کیسے اس بات کا حال نکالیں یہ ریزلٹ لس گفتگو ہے ہم کرتے رہیں گے میرا کوئی طرح پٹی صاحب کا خاص اترام ہے میرے دل میں کہ اچھے آدمی ہیں مزاج کے اچھے ہیں گالم گلوچنی کرتے اور وہ گفتگو کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلے تو اس لئے میں ان کا خاص اترام کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں چلو جی وائز کالاللہ ہو یا عیسیٰ انی متوفیقہ ورافیوکہ علیہ دیکھو جب اللہ نے کہا نا اے عیسیٰ میں تجھے پورا انعام دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَافَرُو وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذِينَ كَافَرُو اِلَا يَوْمِ الْقِيَابَ وَا 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 سوان اللہ کیسا باد ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچ کر دکھایا جب وہ قتل کرنے آئے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا نہ وہ ان کو قتل کر پائے ہیں نہ وہ ان کو سلیب دے سکے ہیں بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْاِي بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ان پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو گیا کیا ہو گیا کیسے ہو گیا اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے وہ لکھا ہوا ہے کچھ انجیل پر ناباس میں کہ کسی بندے کی شکل اس طرح کی ہوگی وَاٹسوئیور وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کس طرح کا اشتباہ ان کو پڑھا لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ ان کو چھو بھی نہیں سکے سلیب پہ چڑھا نہیں سکے قتل کر نہیں سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال لیا اٹھا لیا اپنے بندے کو اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو نہیں چھوڑا کہ وہ دعائیں چھوڑے ہیں مزاک اللہ بہت شکریہ جی جناب محترم یقی تو اسی طرح ان کے معاملات مشتبہ رہیں گے تو پھر تو یہ اسلام کی تبلیغ عیسائیوں میں تو بہرحال نہیں کر سکتے تو غیر ہر بندہ آج دلائل مانگتا ہے تو قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے قرآن کریم ایک بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اکلوں سے کام لو اس پر اوچ بھی چارج کرو اب وہ برنباس نے کیا لکھ دیا ہے میں آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کی جگہ پر کسی تو انہوں نے مارا تھا نا ان کی شکل چینج اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا روح کہاں پہ ہے خدا تعالیٰ ہے کہاں پہ خدا تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ انسان سماوات والد وہ تو آسمان اور زمین کا نور ہے اس کی تو ایک جہت ہے ہی نہیں ہے تو خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اگر رفع کا مطلب اٹھانا ہی ہے تو اپنی طرف اٹھا لیا تو متوفہ تو وہ توفہ کی جو آپ تحریح کر رہے ہو کہ پورا پورا لینا یا انعام کرنا یہ کہاں سے آپ نے مانے لیے ہیں ہم نے تو آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانے لیے ہیں متوفی کا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا ایریہ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے جو سورة بخاری میں کتاب تفسیر میں مجہور ہے کہ انہوں نے کہا ہے متوفی کا سنیفی ممیتوں کا کہ میں اس کو موت دوں گا یہ ترجمہ حضرت ابن عباس نے کیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب قیامت والے دن کچھ آن صلی اللہ کے ساتھیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس وقت آن صلی اللہ فرمائیں گے سو ہے بھی سو ہے بھی کہ خدا تعالیٰ یہ تو میرے ساتھی تھے یہ تو میرے ساتھی ہیں تو اس وقت خدا تعالیٰ کہے گا کہ اے رسول تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں تو اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی بات کہوں گا جو عبد سالح نے کہی تھی اس نے کہی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی اور میں نے ہی وہی جو صورت المائدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے وہی حضرت آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کی ہے اور اس کا وہاں پہ آپ لوگ ترجمہ کرتے ہو تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ لفظ آج ہے تو وہ وفات ہو جاتا ہے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی لفظ آج ہے تو وہ آسمان پر زندہ اٹھانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ قرآن کریم میں یہی علیہ وآلہ وسلم استعمال کیے اور ہر جگہ پہ توافہ کا مطلب آپ موت ہی کرتے ہو کیونکہ وہ ہمارے لئے بھی کی ہیں آپ کے لئے بھی کی ہیں تب جگہ پہ آپ جو موت کر رہے ہو لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آپ مانی چین کر جاتے ہو یہ کون سا قرآن کریم کے ساتھ انصاف آپ کر رہے ہو جی جزاک اللہ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جی سر پہلا تو انہوں نے اراز یہ کیا ہے کہ اگر یہ اشتباہ واضح نہیں کرو گے تو پھر رسائیوں سے تبلیغ آپ کر چکے ٹھیک ہم تو بھی ناہل ہوئے آپ کی نظر میں ہم تو تبلیغ عیسائیوں سے کر نہیں سکتے کیونکہ اشتباہ نہیں بیان کر سکتے وہ کون سا اشتباہ پڑا تھا آپ کے مرزا صاحب تو ملہمین اللہ تھے ان کو تو کوئی اشتباہ نہیں پڑا تھا وہ گئے تھے دلالہ آتم کے سامنے تبلیغ کرنے اپنے سالے کو عیسائی کرا کے آگے تھے جس نے مناظرے کی شرائط تہہ کی تھی یوسف پتھان اس کو بھی عیسائی کروا کے آگے تھے جنہوں نے مناظرہ کروایا تھا مونشی اسمائل وغیرہ جنڈیالے والے وہ بھی سارے عیسائی ہو گئے تھے مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں نے مناظرے کر کے دیکھئے ہیں رتیجہ اچھا نہیں نکلا جو تبلیغ آپ نے کی ہے عیسائیوں کے سامنے اس کا رزلٹ تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں لکھا کہ بھئی ہم نے مناظرے کر کے دیکھئے ہیں رزلٹ اچھا نہیں آیا تو ہم اگر نہیں کر سکتے اشتباہ کی تفسیر نہیں کر سکتے آپ نے جو کی ہے اس کا رزلٹ بھی آپ کے انکھوں کے سامنے ہیں باقی رہی بات یہ کہ نہیں کچھ لوگ مانتے ہیں میں نہیں مانتا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی جگہ پر کوئی بندہ قتل کیا گیا ان کی جگہ پر کسی کو سلیپ دی گئی یہ اقیدہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث کے باہر کوئی بندہ اقیدہ تو بنائے نہیں سکتا ہاں جس طرح میں نے کہا کہ انجیلِ برنباز کی عبارت کو کچھ لوگ اس طرح مانتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہوگا لیکن وہ اس کو اقیدہ تو قرآن نہیں دے سکتی کیونکہ اقیدہ تو قرآن سے لیا جاتا ہے انجیلِ برنباز تو ہمارا ماخذ نہیں ہے وہاں سے تو اقیدہ نہیں لیا جا سکتا تو قطعا کوئی بندہ اس کو اقیدہ نہیں مانتا جو انجیلِ برنباز کی بارت ہے ہاں کوئی بندہ اس کی یہ تفصیل بیان کرتا ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو بیان کرتا ہے تو ہم اس کو کفر نہیں کہتے نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جو بنی اسرائیلی روایات ہیں ان کو بیان کرنے میں کچھ حرج نہیں لیکن ان کی نہ تصدیق کرو نہ تقذیب کرو نہ ان کو صحیح کہو نہ ان کو غلط کہو ہم ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تقذیب کرتے ہیں انجیلِ برنباز کی سبارت کو سن کے سکوت اختیار کرتے ہیں پتہ نہیں ہے ایسا معاملہ ہوا ہے نہیں ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ وہ پیش کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یہ اقلی گھوڑے جو آپ دڑا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر وہ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے وہ روزے وہاں کیسے رکھتے ہوں گے یہ دلیلیں ہیں ان کے فوت ہو جانے کی اس طرح کی بات نہ کریں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کریم کے وہ الفاظ جس سے آپ کہہ رہے ہیں توفہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے تو موت مراد لیتے ہیں آپ دیگر جگہوں پر قرآن کریم میں کئی جگہ پر موت نہیں مراد لیا گیا نیند مراد لیا گیا جی آہاں محترم جزاکم اللہ جی یہ کسی بات کا نہیں جواب دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں اگر ان کو جو قرآنی آیت میں پڑ پڑ کے سنا رہا ہوں اور اس پر حضرت ابن عباس کے اور آن سلم کے حدیثیں بھی لے کے آ رہا ہوں اور بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اپنے حدیث میں یہ ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں اس سے ان کا بھی مذہب ثابت ہو رہا ہے تو اگر اس سے یہ ساٹیسفائی نہیں ہے تو میں ہم یہاں پہ اس لیے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو لازمی ساٹیسفائی کریں ہدایت دینا تو خدا تعالیٰ کا کام ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا نہیں دیتا تو ہر سی شخص کا معاملہ جا ہے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ہے اس میں خود اس کا جواب دے ہونا ہے اب حضرت علیہ السلام کی حیثیت جو ہے نا دنیا میں آج ہوتین طور پر مانی جاتی ہے ایزے انسان اور رسول اور ایزے گاڈ خدا کے طور پر اور رسول کے طور پر اور انسان کے طور پر اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تینوں حسیت سے حضرت علیہ السلام کی وفا ثابت کی ہے تو قرآن کریم تو ان سے بھرا پڑا ہے تو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت عیسائیت کے ساتھ تو جماعت احمدیہ مقابلہ کر رہی ہے اور اکثریت کو آپ اسلام میں داخل کر رہے ہیں داخلالہ کے فضل سے ان میں سے ایک میں ہوں تو یہ نہ کہیں کہ وہ جو مرزا صاحب نے علم کلام دیا ہے عیسائیت کے خلاف یوں کہ یہ تو آج سلم کی پیشگوئی تھی کہ یکسور سلیبہ وہ سلیب کو توڑے گا تو مرزا صاحب نے جو سلیب کو توڑا ہے عبداللہ بن آتھم کا جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پیشگوئی کے مطابق وہ مرا اور مہر لگ گئی مسیم علیہ السلام کے جو الہام کے مطابق وہ مرا تھا تو بہت ساری دنیا تو ان کو قبول کر رہی ہے آج بھی قبول کر رہی ہے دیگہ نا تو ہمارے جو وفاتے مرزا دنیا تو مان رہی ہیں اور آیت میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آن سلم کے بارے میں وہ آیت ہے وہ رضی طبق صدیق رضی اللہ عنہ نے آن سلم کے فاتح پر وہ بیان کی مبی صاحبہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمام نبی فوت ہو چکے وہ آیت ہے کہ آن سلم ایک نبی تھے اور آپ سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اگر آپ مار جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا اپنے ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو اس پر سب اس وقت صاحبہ نے جمع کیا کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول میں آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول میں آتے ہیں دوسرے ساتھ تمام نبی بھی رسول میں آتے ہیں تو آن سلم ایک نبی تھے آپ سے پہلے تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اس لئے چونکہ یہ بھی نبی فوت ہونا تھا تو اس میں تو اللہ عیسیٰ تو نہیں خدا تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کو چھوڑ کے باقی سارے نبی فوت ہو گئے تو اس میں تو سب کو خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سب فوت ہو چکے جتنے بھی آن سلم سے پہلے آئے جزاک اللہ جی اہری صاحب جزاک اللہ بہت شکریہ ابھی میں اس پانچ منٹ کا تھوڑا وقفہ لوں گا دوست پانی شانی پیلیں میری طرف سے احمد نزیز صاحب بھی کہیں روکے پانی پیلیں اور آپ بھی پیلیں علیل صاحب تھوڑی دیر کے لئے پانچ منٹ کے بعد پھر کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ ہم تھوڑی چھوڑی آپس میں گفتگو کریں گے تو آپ اتنی دیر تھوڑا پانچ منٹ کے لئے ریسٹ کر لیں آگے پھر بات چلانی ہوگی تو پھر انشکلہ چلائیں گے ہم دوستوں کا شکریہ دا کریں گے آپ نے بہت اچھی بات کی ابھی تک تو جی ادنان صاحب آئے ہیں جی ادنان صاحب السلام علیکم یہ والکو سلام رکھتا اللہ محترم کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں محترم ہمارے ساتھ ابھی جی جزاک اللہ باش بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی مسروفیت کی وجہ سے چلے گئے ہیں درمیان میں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے کے موضوع دوست ہیں دونوں کوئی آپ درخواست کرنا چاہیں آگوی نیسٹردس کے جو گفت کو ہو رہی ہے آپ بات کر سکتے ہیں یعنی گفت کو ماشاءاللہ بڑے اصل بات ہوتی ہے کہ بات کرنے کا انداز کیسا ہے وہ دونوں کا ماشاءاللہ بہت ہی ہمبل اور طریقے سے دونوں کی بہمی جو عزت ہے اس کو بدن نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے ہیں ماشاءاللہ تو سننے والے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیہ جو ایک طرف جو ہے ایک جو سوال کر رہی ہے یا جو آیات پیچ کی جاری ہے دوسرا شخص اس آیت پر بات کر رہا ہے اس کا مفہومت آنے ہی کچھ کر رہا ہے یا کہیں اور سے بات کرنے ہی کچھ کر رہا ہے یہ تو لوگ پھر اپنا خود فیصلہ کر سکتے ہیں میں جو سوال کر رہا ہے جو سوال کر رہا ہے جی سیاد صاحب السلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم باتی صاحب اصل میں بات ابھی چل رہی ہے اس پر ہم کوئی بھی کمنٹ نہیں دے سکتے نہیں میں بلکل نہیں کہہ رہا کہ بات بھی کمنٹ دیں آپ میری بات سمجھیں بلکل نہیں کہا میں نے کہا ہوتا ہے کہ درمیان میں مجھ سے کوئی ٹائم کی غلطی ہوگی نہیں ہاں جی موقع دو میں وہ کہنا چاہتا ہوں باقی ہم آپ کو بھی اپسیشیٹ کرتے ہیں کہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کوئی ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کا تو ہو جاتا ہے وہ کوئی معاملہ نہیں بلکہ آپ تو روک لڑ رہے ہیں ان کو بات مکمل ہی نہیں ورنہ بات بھی مکمل کرنے دیتے ہیں اگلے آدم انٹ منٹ دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ تو اتنے بھی گنجاش نہیں دے رہے باقی دونوں فریق ماشاءاللہ پیار سے نہیں اگر آپ کہتے ہیں اب میں پھر بات کو روک رہا ہوں یہی تو ہم آپس میں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اگر میں ان کو جزاک اللہ بول دیتا ہوں لیکن بعد میں کہتا ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں بکایا آپ کا ٹائم ہو چکا ہے میں صرف جزاک اللہ بولتا ہوں تو یہ دوسرے جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں جب میں جزاک اللہ کہلوں یعنی کہ اپنی بات کو سمٹ لیا کریں تو روز کر لیا کریں یہ میرا کہنے کا مقصد ہوتا ہے ابھی تک کسی کی شکیت آئی نہیں کہ کوئی کہے بھی آہ مجھے یہ بات مکمل کرنے تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک کام چڑھ رہا ہے باقی دونوں فریق اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں سننے والے سن رہے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کر دیں گے تو باقی ٹھیک جا رہا ہے وہ بھی پڑھے پیار سے ایک دوسرے سے اخلاق سے اس وقت تک کسی نے بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو کسی کی دلہ داری ہو اور آپ نے بھی بالکل صحیح ٹائم دیا ہے ٹھیک ہے چلاو بات چلاو جی چیزاک اللہ جی عمرانزی صاحب اب آپ گفتگو سارا آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ آدھا گھنٹا ہو رہی ہے آج کے لیے اتنے کافی ہے جیسے آپ کی مرضی بٹی سارا مہینہ ہیں آپ کا اناؤنسمنٹ سنکے تو میں پھر مارکٹ میں آگے ہوں پانی لینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پانچ منٹ میں آپ کے سواجت ہوں گاڑی میں لیکن اگر آپ نے بند کرنا ہے تو آپ کی مرضی نہیں نہیں مجھے کوئی نہیں ہے میں آپ کے مشورے سے کیونکہ یہ بات چلتی رہے گی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دونوں دوستوں کی رائے جو ہے وہ بڑی اس کا امہ اخترام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اسیار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آدھا گھنٹہ اور چلالیں بات کو میں پانچ منٹ بعد آپ دلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے محترم علیل صاحب ابھی ہم آدھا گھنٹہ اور مفتگو کریں گے خیال تو ساڑھے نو ہونے والے ہیں تو نکلنا تھا اچھا کیا خیال ہے پھر آج کیلئے کلوز کر دیں کلوز کر دیں پھر کالے انشاءاللہ چلے جزاکاللہ ٹھیک ہو گیا ایسی ہے مینسن کیا تھا آپ کنفرم کر دیں گے آپ کنورٹرڈ ایم دی ہے کون جی یہ ایل ایلی بھائی صاحب سے نہیں 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 یہ کنورٹرڈ نہیں ہے نہیں 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 یہ کنورٹرڈ نہیں ہے ایم دی ہے پدیشیہ ٹھیک ہوگی انہوں نے مجھے بتایا تھا اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں جی آپ میں کہہ رہا تھا کہ اگر اگزیک ٹائم جو ہے نا سوہ آٹھ چونکہ میرے ابھی سوہ ساڑھے نو ہونے لگے ہیں نو بائیس ہوگی ہیں ٹھیک ہے سوہ آٹھ تک شروع ہو جائے کرے سوہ نو بی تک تو میرا خیال اگر آپ یہ ایسے کریں کہ کیونکہ آپ اتفاق سے ہمیں مل گئے ہیں اور آپ ٹائم پہ آج بھی آگے ہیں آپ میری آئی ڈی بھی اپنا اگر نمبر شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کو ان فارم کر دیا کروں تو انشاءاللہ اس طرح پھر رابطہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے سر میں دوسرے دوست کو پوچھ کے پھر آپ کو اسی آپ کی جو ایڈی ہے اس پر میں سے ہی کر دوں گا کہ آپ پروگرام ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی میں سے آپ اگر آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں تو پھر میں ضرور انشاءاللہ آپ کو ٹائم سارے مسیح کے پیارے کروں گا سب کوئی موقع دیں تو اگر اجازت ہو تو بات جی جی کریں پہلے نمبر پہر تو آمن نظیر صاحب اور علی علی صاحب کی بات کو آج دوسرا دن نے کل بھی غالباً مثال ہے کہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بات ہوئی آج بھی تقریباً چلو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بات ہو گئی دنوں فریقہ نے اپنا اپنا موقف جو تھا وہ پیش کر دیا ہے اگر اب میرے حساب سے اگر اس سے مزید بھی چلائیں گے تو وہی آیات بار بار یعنی کہ یا وہی بات ہی ہوگی کوئی نئی بات تو مجھے مشکل ہے کہ کوئی ایسی نکلے گی تو اس لئے اگر علی علی صاحب اور آمن نظیر صاحب اس بات کو اسی پر ختم کر دیں اور عوام پر چھوڑ دیں جنہوں نے کل بھی سنیں آج بھی سن لی تو میرا تو یہ خیال ہے کہ دو دن ٹھیک ہے بات ہو گئی ہے اب مزید بات کرنے کا کوئی پیدا نہیں میں تو یہ کہنا جاتا ہوں باقی یہ دنوں علی علی صاحب اور اگر آمن نظیر صاحب متفق ہوں تو نہیں وہ تو حاضر ہیں جی لیکن آمنے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے آپ اس میں ڈسکس کرنی ہے اور ہمارے سننے والوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے مزید اس کو چلانا چاہیے کہ نہیں وہ تو حاضر ہیں آمن نظیر صاحب بھی حاضر ہیں علی علی بھائی بھی حاضر ہیں تو جیسے آپ نے مشروع دیا بھی بلال صاحب سے بھی لے لیتے ہیں پھر ہم ان دونوں دوستوں کو جو بھی فینل کرتے ہیں تو کہہ دیں گے نیسٹ کوئی ٹابل چینج کر لیں گے وہ تو حاضر ہیں جی بات کرنے کے لیے جی بلال صاحب بٹی صاحب میں ابھی مسروف تھوڑا چلی جزاکاللہ اتنان صاحب میرا خیال ہے کہ کل گفت کو نہیں سن سکے ہماری کل بھی جی اسی پہ بات تو ہی ہے فاتم سی یا تم سی پہ آج تو تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے گفت کو سنی ہے تو کیا خیال ہے کہ اس کو ٹابل چینج کر لیا جائے یا اس کو مزید ہے کل کے لیے ایک نشیس رکھ لیں نہیں شاید صاحب اس مسئلے پہ تو جتنی بھی مزید گفت ہو وہ کم ہے کیونکہ یہ بنیادی ایشو سے ہمارے اختلاف کا وہ حیاتِ مسیح اور وفاتِ مسیح ہے ختمِ نبوت بھی بلکہ اس کے ذیل میں ہی آ جاتی ہے کیونکہ جس قسم کی نبوت کے قائل نے حضرت عیسیٰ کہانے کی تو اسی قسم کی نبوت کے ہم بھی قائل ہیں تو ختمِ نبوت کا ایشو تو اتنا بڑا رہتا نہیں ہے بنیادی ہمارا فرق ہی ہے اس پہ تو ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دن کلام ہو سکے وہ کم ہے دوسرا یہ دونوں شخصیتیں ہیں اپنے پاس علم رکھتی ہیں اور نئے نئے نقاط جو ہے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں نئے ایلی ایلی صاحب نے بھی کیونکہ علم ان کا پچھلا کتب کا بھی ہے قرآنِ کریم کی بھی آیات کا مفہوم کو یہ جانتے ہیں تو یہ نئی آیات بھی پیش کرتے رہتے ہیں اس کے زمن میں تو میرے خیال میں تو اس کو جتنا بھی جتنی پہلی بات فیصلہ ہی نہیں تو اشکاستیں کرنے ہیں جو آپ اس میں گفتو کر رہے ہیں میرا تو یہی ہے کہ جتنی اس پر ہو جائے جزاک اللہ ایک میں ٹھہرئے گا ایلی ایلی صاحب آپ کہہ رہے دیں میں کوئی مسروف ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ میں آپ کو میسے ہی کر دوں گا ابھی ہم کوئی دوسٹ ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو میسے ہی کر دوں گا ٹھیک ہے وہ تین حصیت سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا چلے میں آپ کو دیں گے آپ کو ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 تو وہ انسان ہیں اس کے بعد وہ نبی ہیں اور اس کے بعد حیسائیوں کے ریو سے وہ خدا ہیں ان تین حصیتوں سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی وفاہ ثابت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں آیات جو ہیں نا تینوں قسم کی جو آیات ہیں میں وہ احباب کے سامنے رکھوں کہ ایز خدا بھی خدا تعالیٰ نے ان کو وفاہ دے دی ہے اور ایز رسول بھی ان کو وفاہ دے دی ایز ایک انسان بھی ان کو وفاہ دے دی ٹھیک ہے جی چلیں جزاک اللہ ہم انشاءاللہ مید ہے کل رکھیں گے آپ ٹائم دیجئے گا کسی پھر رکھیں گے کبھی انشاءاللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم اشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی عمر نزی صاحب بات یہ ہے کہ آج کا ہم نے کلوز کر دیا ہے آج کے نشست جو ہے کہ کونوں نے کوئی کہا ہے کہ کافی ہے آپ دونوں دوستوں کی رضا مندگی سے ہم نے تو آپ بات چلانی ہے آپ تو کہہ رہے تھے میں حاضر ہوں تھوڑی دیر تک تو لیکن وہ کہہ رہے نہیں کہ میں جے آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ کل آپ ضرور ٹائم دیجئے گا عمر نزی صاحب جی عمر نزی صاحب آپ آگئے ہیں چلیں ابھی نہیں آئے جی تو ابھی تو محمد سیل ناصر صاحب آگئے ہیں محمد سیل ناصر صاحب السلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے وہابی دیوبندی بریلوی اہل تحیم مسلمان ہیں اجماعی امت مسلمانہ دی خدمت میں نہایتی محبت برا سلام آجی بٹی پائن میں اللہ علیکم اسلام میں نے کہا پتہ کچھ نہیں ہے پیچھے ہویا کی ہے لیکن جو بھی ہویا ہوگا انشاءاللہ فتح اسلام کے حکمی ہوگا جو بھی فاتح اسلام ٹھہرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں بھئی جزاک اللہ جی جزاک اللہ بس اسی چیز کی وہ گاڑی جب بہت زیادہ چلتی ہے تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے ریسٹ کی اور تیل پانی کی تو وہ سارا آگے آپ نے دے دیا ہے آپ نے دے دیا ہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگا گاڑی اب اس سے آگے چلنے لگی ہے تو پچھلی تو آپ نے سنی نہیں ہے ہمارے جی جی میں سارا عرض کر رہا تھا کہ آپ تو انہیں تو کہا تھا کہ میں آ جاتا ہوں لیکن ہمارے دوستے دوست نے کوئی اپنا کہا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی ہے میں مصروف ہونے لگا ہوں ایک نشیست ابھی ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے دونوں دوستوں نے کہ ہم ایک اسی پر نشیست کل رکھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ پروگرام رکھنا ہوا تو پھر ہم اپنے ٹاپک کو چینج کر لیں گے تو کل درخواست ہے کہ آپ کو ایک دفعہ میں ٹائم دیں تو کل انشاءاللہ مفتروں کریں گے اچھا یہ ایک بات میں سن رہا تھا میں سن نہیں سکا مارکٹ میں سہی وہ کرسچن رہے ہیں پہلے یہ کرسچن پہ بتا رہا تھا نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کرسچن پہ میرا مطالعہ ہے اور میں کرسچن کو دلائل دیتا ہوں اچھا اچھا نہیں ان کی بات سے ایسے لگا کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک یعنی پہلے میں کرسچن تھا یعنی کہ ان میں سے ایک پیغام دینے والا اسلام کی طرف سے کرسچن کو وہ جو کنورٹ ہو رہے ہیں میری تبلیغ کے ذریعے یعنی کہ میں ان کو پیغام دیتا ہوں تو وہ میرا مطالعہ ہے تو وہ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں اچھا چلیں اگر ان کا مطالعہ ہے اس پہ تو کل ان کی اوپر سوال کرسچنٹی کی اوپر بھی کر کے دیکھیں گے ان کا کتنا مطالعہ ہے نہیں کال نہ کریں کال اسی موضوع کو رکھیں نیس ٹیم جب آپ کریں گے تو انشانت ٹیم رکھیں ٹھیک ہے آج کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بشک سوال چیز جناب سہل صاحب آپ کا آگیا جناب اور سیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دنان صاحب بیٹھے ہیں سہل صاحب بیٹھے ہیں یہ سگفتگو سے ہٹ کے جناب آپ اسلام بچائیں کون صاحب بچانا چاہتے ہیں سہل صاحب سیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو بات ہوگی ہے وہ تو آپ نے سنی بھی نہیں اور اس پہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی ابھی وہ بات جاری ہے میں بٹی پائن کی مجھے تو نہیں پتا کہ میں ابھی کیا بات عرض کروں کیونکہ ادھا پچجہ میں نینچے یہ دعوت جماعت احمدی یا مسلمان جس کی تھنڈی چھاؤں میں آپ بیٹھے ہیں اس کا پیغام سیال صاحب کو دے دیں پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ تھنڈی چھاؤں ہے یا نہیں اچھا میں تو بٹی پائن آج کل اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کی برکات جو ہیں وہ انسان کے اوپر ایک احسان عظیم کے طور پر آ گئی ہے کہ تحقیق بڑی آسان ہو گئی ہے میں تو اس بات کو سمجھا ہوں کہ آج کل ضروری نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ جس حساب سے آج کل مادی دنیا چل رہی ہے اور انسان ایک دوڑ میں لگاوا ہے ٹائم بہت ہی قیمتی ہو گیا ہے کہ ہر چیز کی جو انسان کا حساب کتاب ہے وہ ٹائم پر لگ رہا ہے لیکن اگر وقت نکال کے اگر کوئی درد اللہ رکھتا ہے درد اسلام رکھتا ہے تو وہ یوٹیوب کی بساسط سے اس کو ایک ہے کہ وہ بلکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے آپ کو حق کی تلاش اگر کرے گا تو ہمارے خلیفہ رابے کی جو یوٹیوب کی ویڈیو پڑی ہیں وہ بیان اور جو ہمارے مخالفیں احمدیت ہیں ان کے بیان جو ہے اگر وہ اکھٹا کر کے ان کو ایک یکجا کر کے ان کو سنے گا تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بہت ہی زیادہ اس کو تحقیق کے ضرورت ہے یا موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے وہ حق کی تلاش میں پہنچے یہی ایک اس کے آگے ایک کیا کہتے ہیں اس کو آئینہ کھول کے بلکل ہر چیز تصویر کھول کے اس کے سامنے رکھ دے گی تو بعد میں اور کئی لوگ ایسے بھی میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں جنہوں نے خلیفہ رابے کے مجلس صرفان اور جو مخالف احمدیت ہمارے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات موجود ہیں ایسے بہت سارے بڑے بڑے عالم ہیں جن کے کروڑوں میں فالورز ہیں کہ جب وہ حق میں اور اینڈ میں آکے یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مرزا صاحب کو کیوں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کیوں ایسا کر دیا لیکن اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے تو پچھلے چودہ سو سال میں جس طرح مرزا صاحب نے اسلام کو پیش کیا ہے یا مرزا صاحب نے جس طرح اسلام کو سمجھا ہے ایسا ہماری تاریخ اسلام میں نہیں ملتا تو بڑا انسان کا اور میرا بھی جتنا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے کہ میں بھی جب خلیفہ رابے یا جماعت کے حق میں ویڈیو اور مخالفوں کے حق میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے جس کی سائیڑ ہو لیکن اصل ہے کہ جب دشمن آپ کے حق میں گوائی دے تو وہ گوائی بڑے معنی رکھتی ہے تو ایسی ہزاروں کے حساب سے ویڈیو ہیں جس میں ہمارے بڑے سے بڑے مخالف جماعت کے حق میں دلائل دیتے ہیں یا ہمارے حق میں بات کرتے ہیں تو جماعت کی فتح حق واضح ہو جاتا ہے بڑا آسان رہے گے آج کل حق واضح ہونا انسان کے پر جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا جی سیال صاحب محمد سیل ناصر صاحب یا آپ پھر ضرورت محسوس کرتے ہیں جو انہوں نے پیغام دیا ہے یا وہ کیسٹیں سنیں یوٹیو پہ وہ مناظریں سنیں کتابیں پڑھیں تو کیا متاثر ہوئے ان کی بات کریں گے جی جی بٹی صاحب محترم ناصر صاحب نے جو کچھ بیان کے ان کو حق کا صلح دیکھو انہوں نے اپنا موقف رکھنا جو جس عقید پر قیل ہوتا ہے اسے وہی سچا ہی نظر آتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں اگر ایسے ہو جو اسے اپنا عقیدہ غلط نظر آئے تو پھر تو عیسائی یعودی ہندو وغیرہ ایک دم چھوڑ دیں تو ان کا اپنا عقیدہ ہے وہ صاحب دیر انہوں نے اچھا لگتا ہے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا راہ معاملہ یہ کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد کوئی دوسرا کیا نام ہے یہ ڈاکٹر اسرارہ من صاحب کے بیان کر رہے ہیں کہ فلان 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 اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یعنی یوٹیوب پر کہ ایک مفتی ہو یا بڑا فاضل ہو سے مثال ہے بھئی کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اسرارہ من سکالر تھے ضروری نہیں کہ انہوں نے مرزا غلامہ من کے بارے میں بھی مکمل معلومات لے رکھی ہوں یہ ضروری نہیں ہے سکالر ہونا علیہ دا بات ہے کسی کے بارے میں مکمل معلومات رکھنا ہے یہ اس کی کتب کا مطالعہ کرنے کے علیہ دا بات ہے اب ڈاکٹر وہ تو کہہ رہے ہیں غالباً پتہ نے مجھے جان تک سن رہا تھا کسی سے کہ انہوں نے تو کہا ہے پتہ نے مرزا غلامہ من قادیانی صاحب نے عیسائیوں سے اتنے مناظرے کیے یعنی کہ یہاں سے لے کر قادیان سے لے کر پتہ نہیں لندن تک یا کیا کیا کوئی کہا ہے یہ میں نے کہیں سے سنا ہے پڑا نہیں یہ بات یاد رکھنا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے مناظرے کی ہیں لیکن جہاں تک میں مرزا غلامہ من قادیانی صاحب کی کتب کا مطالعہ کیے ڈریکٹ میں نے کسی کی میرے پاس ڈریکٹ کتب ہیں وہ سرعانی خزائن کا مطالعہ کیا ہے ملخوضات کا کیا ہے تو مجھے جو نظر آتا ہے یعنی مرزا غلامہ من قادیانی صاحب کا عیسائیوں کے ساتھ یہ ایک مناظرہ تو نظر آتا ہے جو عبداللہ آتھم والا ہے باقی ہندووں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے مین مناظرہ یہی ہے تو وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اتنے مناظرے ہوئے ہیں تو وہ ذرا مجھے مسئل ناصر صاحب بتا دیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ اتنے مناظرے مرزا غلامہ من قادیانی صاحب کی فلان کتاب میں لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لو تو پھر تو اس کی بات صحیح ہے لیکن میں کسی کی ویڈیو بغیرہ بٹی صاحب آپ کو بھی پتہ نہیں سنتا ہوں میں خود مطالعہ کرتا ہوں اور مرزا غلامہ من قادیانی صاحب اور آپ کے فلفاء کی کتب کا خود مطالعہ کیا ہے اور جو کچھ حاصل کیا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں ایک یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے پہلے جیسے اہل سنت کی کتب پڑی تو میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہو گیا یہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر لیکن جب اہل تشریعوں کی کتب کا مطالعہ کیا تو میرا بلکل سٹ ہو گیا جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس مسئلے میں اسی طرح میرا یعنی کہ جو معاملہ میں تھے سفید کاغذ کی طرح تھا میرا دماغ تو کیونکہ میں کوئی مذہبی بندہ تو تھا نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ختم نبوت کا یعنی کہ جو معاملہ ہے میرا عقیدہ تھا لیکن اس کے بارے میں میرے پاس کوئی دلائل نہیں تھی جو میں کہوں لیکن جب مرزا غلام عمد قادیانی صاحب یا آپ کے خلفاقی کتب کا مطالعہ کیا تو میرا سو فیصد یقین پختہ ہو گیا کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ سو فیصد ہنڈرڈ پرسنٹ ختم نبوت میں اور حیات وفات عیسیٰ میں سو فیصد صحیح ہے دیکھو وہی یعنی کتاب میں آپ پڑھ کر وفات عیسیٰ کا اعلان کرتے ہو وہی کتاب میں پڑھ کر میں اپنے عقیدے میں اور مضبوط ہو گیا ہوں تو اس لیے یہ اپنی اپنی سوچ ہے اپنا اپنا فہم ہے آپ اپنے حق میں یعنی کہ دلائل دے سکتے ہیں میں اپنے اپنے دلائل دے سکتا ہوں تو محترم یعنی کسی کو آپ کا حاصل ہے لیکن اسے مرنے مرانے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے میں یہ گزارش کرتا ہوں اللہ جی محمد سیل صاحب لو سمال ہو انجینئر سمال ہو پان میں پان میں دیڑھو میں وہ توڑی خیر جی اتنا صاحب السلام علیکم ہمارا بات تو یہ یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے حقیقی اسلام پیش کر رہے ہیں بحیثیت جماعت اس کے مقابلے میں کوئی نظام ایسا شخص آج تک میں نے پیش کرتا وہ نہیں دیکھا ہاں یہ ہمیں تو کہہ دیں گے فلانی جماعت بھی وجود ہے فلانی جماعت بھی وجود ہے کیا آپ اس کے ریپریزنٹیو ٹیٹیو کے طور پر ہم سے بات کر سکتے ہیں کہ اس فلانی جماعت کے اقاعد درست ہیں اور وہ ہی اسلام کی صحیح خدمت کر رہی ہے اور اسی کی وجہ سے اسلام جو ہے غالب آئے گا دیگر ادنیان ایسا کوئی بھی ٹک ٹاک پہ یا دو وٹساپ پہ کوئی ایسا مسلمان مجھے آج تک نہیں ملا جو کہہ سکے کہ میرا فلانی جماعت سے تعلق ہے ہمارے یہ اقاعد ہیں ہمارے اقاعدیں ہمارے کتابوں میں لکھے ہوئے یہ پڑھ لیجئے یہی درست قرآن و حدیث کے مطابق اقاعد ہیں اور یہی نظام غالب آئے گا اور یہی جماعت جو ہے دنیا میں تبلیغ کر کے جماعت اسلام وہ غالب کر رہے گی یا اس کی خدمت گاری صرف جو ہمارے مسلمان دوست آتے ہیں ایک ازاد حیثیت میں آجاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں ایک مسلمان بننے کے لیے تو اسلام نہیں آیا تھا اسلام تو پوری دنیا کو ایک ہاتھ پر کٹھا کرنے کے لیے ہے ایک خدا کی عباد کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہمارے سامنے ہمیشہ انفرادی طور پر آ جاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں میں کسی عالم کو دفعہ کرنے یہاں نہیں ہے نہ میں ان کو درست سمجھتا ہوں یا صحیح سمجھتا ہوں مجھ سے بس میں قرآن و حدیث کا قائل ہوں وہ تو ہم بھی ہیں قائل آگے ان کے زیلی کیا قائد ہیں انہوں نے قرآنے حدیث سے کیا خذ کیا ہمیں کچھ علم نہیں ہے کیا خدمت ہے صرف ایک خدمت پر یہ لگے میں ہے کہ جماعت احمدیہ کے راہ میں کس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں ان کے مشن کو کس طرح سے ختم کرنا ہے جو ہمارے مسلمان ان کے جو مسلمان بھائی ہیں جو ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کو کس طرح سے بدل کرنا ہے جماعت احمدیہ سے کس طرح سے ان کو دور کرنی کوش کرنی ہے کس طرح سے دور کرنی ہے ہیتو